موسیقا دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں سواگت ہے آپ نے آج کا تھنمیل پڑھا ہی ہوگا کہ آج میں بتانے والا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ نائٹ فال ہو رہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ مطلب کہ ہفتے میں کوئی بھائی لوگ کو دو بار ہو جاتا ہے دس دن میں مطلب تین چار بار ایسے ہوئی جاتا ہے اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کوشن رہتا ہے بھائی لوگ کے نمارک میں کہ اگر ہنوں کا نائٹ فال ہو رہا ہے تو ہم نےوں کا بھرمشیر نسٹ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے یہ دوسرا کوشن اور تیسرا کوشن ہوتا ہے کہ ہم نےوں کا بہت زیادہ نائٹ فال ہو رہا ہے تو ہمارے شریر کو خانی کارک ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اس سے تو یہ تینے کوشن کا آج میں جواب دینے والا ہوں تو ویڈیو کو انتک ضرور بنے رہا ہے نا دوستو کیونکہ آج کا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور نالیجبل ہونے والا ہے تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ نائٹ فال ہو رہا ہے تو وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے اس کا یہ ایک کارن ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت سالوں تک کے ہست میتھون کیا ہے کوئی بھائی لوگ چھ سال سات سال تک کے کر رہتے ہیں کوئی بھائی پانچ چار سال تک کے ایسی تھوڑا اوپر نیچے کا بیلنس دیو سال کے حساب سے تو کیا ہوتا ہے اتنے سمیر سے آپ نائے ورین کی مانسٹر بیشن کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو دوست پر نام مل رہا ہے نائٹ فال کے حساب سے اور اگر آپ کو نائٹ فال بہت زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کے شریعے کے لئے ہانی کارک ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو اس کا انصار ہے ہاں ہوتا ہے ہانی کارک کیونکہ کوئی بھی چیز اگر حد سے زیادہ ہوئے تو شریعے کے لئے ہانی کارک ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ پرابلم ہے تو اس کا سولیوشن نہیں ہوگا ہر پرابلم کا سولیوشن ہوتا ہے تو اس کا سولیوشن یہ ہے کہ آپ بھرمچر کا پالن کر رہے ہیں تو اس میں آپ پرانائیم ضرور کریں پرانائیم کیوں ایٹ کریں کیونکہ آپ بھرمچر کا پالن کر رہے ہیں تو پرانائیم اس میں پران شکتی بھرتا ہے مطلعہ بھرمچر کا وہ پران ہے اس لئے آپ اس کو ایڈ کریں اور پرانائیم کے فائدے کیا ہوتے ہیں دیکھو آپ جب پرانائم کریں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا پہلے تو من پرو تطور ہوگا اور بھرمچر کا پارن اچھے سے کر بائیں گے آپ کے پانچوں اندرے آپ کے کنٹرول میں آگیا ہے اگر آپ پرانائیم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے شارعی گروپ میں جو نائٹ فال ہے یہ تین پرانائیم بتا رہا ہوں میں اس کو کرنا ہے اس کے ویڈو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اگر ابھی بتاؤں گا تو زیادہ لمبا ہو جائے گا اس لئے ہم اسے جا کے چیک کر سکتے لیکن ابھی فائدہ بتا دی رہا ہوں تو اس کو کرنے سے کیا ہوگا آپ کے نائٹ فال وہ تو ٹھیک ہوگا ہی ہوگا کیونکہ یہ پرانائیم نائٹ فال کیلئے ہی بنا ہوگا ہے اور دوسرا ہوگا آپ کا کی آپ کا دماغ بہت زیادہ تیز ہونے لگ جائے یہ پرانائیم اگر آپ ریکلور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اور جو آپ کا جو ویر کا جو پتلا پن ہے وہ بھی آپ کا ٹھیک ہونے چالے ہو جائے گا مطلب آپ کا ویر جو پتلا تھا پہلے وہ تھوڑا گاڑا ہونے لگ جائے گا جس سے آپ کا نائٹ فال ہوگا کیونکہ کبھی کبھی ویر کا پتلا پن کرنے ہونے میں ہی مطلب نائٹ فال ہو جاتا ہے اور پرانائیم سے آپ کے جو فالتوں کے بچار منی دردار بھٹکتے رہتے ہیں گندے بچار آتے ہیں وہ سب من میں کاب ہونا چالے ہو جائے گا مطلب آیا گا لیکن پرانائیم کرنے سے آپ کے من میں اتتک پاور آ جائے گا کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں مطلب کی کنٹرول کرنے کی پاور آپ کی پرانائیم سے بڑھ جائے گا بہت 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 بہ دوسرے میں آتا ہے آسن سیراسن لیکن آپ پہلے آسن کرے پھر پرنایم کرے کیونکہ اس کے ساب سے چلیں گے آپ تو پہلے آسن کرنا پڑے گا تو سیراسن کرے تو سیراسن کرنے میں کیا ہوگا اس کے لئے بتایا گا کہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے نائٹ فال کے لئے آپ کے تو اس کو ضرور جو نا اور تیسرا ہے اچھونی مدرہ اچھونی مدرہ ہے جو کی وہ نائٹ فال جیسے کیلئے یعنی اسی ٹائپ کیلئے بنایا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کے اچھونی مدرہ کرنے سے پہلے تو آپ کا نائٹ فال ہے وہ تو ٹھیک ہوگا ہوگا تا گیرینٹی ہندڈ پرس ہے اور دوسرا کیا آپ کا چھوڑ ویر کا پتلا پن ہے وہ ٹھیک ہوگا جو دھاتور ہوگا ہے ویر کا پتلا پن ہے اور بہت سے ایسے چھوڑے ایسے دکت آتے جس کو برمچاری میں ڈالتا ہے وہ سب ٹھیک ہوگا ہاں ایک چوتھا چیز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ چوتھا چیز کیا ہے وہ ہے ایکسرسائز کیونکہ اپنی اس تنے سمیں تک کے ماسٹر ویشن کر کر کے اپنے جو حالت ہیں وہ خراب کر لیا ہے اپنی ڈائیجیشن سسٹم کو کمزور کر لیا ہے فالتو کی چیز باہر کھا گا کے اور ماسٹر ویشن تو آپ ایکسرسائز بلکل جارے ہوگا دیجئے ڈالی اگر آپ یہ سب کرتے ہیں تو آپ کا نائٹ فال دھرے دھرے کم ہوگا کیونکہ آپ نے اتنے سالوں تک کے ماسٹر ویشن کر رہا ہے تو اس کے دو سپری نام میں آپ کو وہ نائٹ فال مل رہا ہے تو آپ کو اس کے تھوڑا دھرے دھرے کم ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ یہ سب چیز ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو جیسے بہت بہت زیادہ ہو رہا ہے نا دو دن تین دن کی گیپ میں تو یہ کیا کرے گا مطلب آپ کو ایک مہینے میں ایک بار ہو سکتا ہے ویسے تھوڑا دھرے دھرے کم ہوگا پھر ایک دن ایسا آپ کا نائٹ فال ایک دم بند ہو جائے گا یعنی کی ختم ہو جائے گا جوڑ سے لیکن ریکوری کے لئے کم سے کم ہی ایک سال لے گا کیونکہ بھائی یہ نیچر کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا تو اس کا دوشپنڈ نام تو ملے گئی وہی آپ کو ملے گا نائٹ فال کے روپ میں پر نائم اشونی مدرہ آسان اور جو ایک سال کریں گے اس سے کیا ہوگا مطلب کی ایک سال کے لئے ریکوری لے رہے ہیں تو اس سے تھوڑا کم ہو سکتا ہے نو مہینہ لے گا دس مہینہ لے گا ایسے کم بھی ہو سکتا ہے اور جو آپ کو بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ کم ہوگا پھر آپ جب مستر پیشن کرنا بند کر دیں گے تو یہ بھی ایک دن دھیدرے کر کے بند ہو جائے گا بہت سارے بھائی لوگ کے دماغ میں یہ بھی رہتا ہے کہ ہم لوگوں کو جب سوپن دوش ہوتا ہے تو وہاں بھرمچر نسٹ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو سوپن دوش سے ہوتا بھی ہے بھرمچر نسٹ اور نہیں بھی ہوتا ہے ہوتا کیسے ہے پہلے دیکھ لو بھرمچر نسٹ کیسے ہوتا ہے اگر آپ سپنے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی اس طریقے ساتھ غلط سمبند بنا رہے ہیں غلط ارکت کر رہے ہیں اس کے دوران جب ہم لوگوں کا ویڈ نکل جا رہا ہے تو یقیناً وہ بھرمچر کا نسٹ کرتا ہے یہ کرتا ہے ٹھیک ہے بھرمچر کیا ہے مطلب کی پرماتما کا وچھرن کرنا شدہ آتما کا نیرانتاری بھرمچر ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اس سے وپریت کام کر رہے ہیں مطلب وہ ہی سپنے میں غلط کام کر رہے ہیں اب سپنے میں تو آپ کا ہی کنٹرول رہتا ہے تھا نا تو آپ جیسے کام کر رہے ہیں خلط کا چیزیں کر رہے تو مطلب ان کا منشود نہیں ہے تو آپ کا بھرمچر کا نیرسٹ ہوگا نیڈ فال سے بھرمچر کا نسٹ کیسے نہیں ہوگا مطلب کی کسی اور قرآن سے ہو رہا ہے جیسے سیری کا ہیٹ بڑھ جانا فیر رات پانی زیادہ پی لیتے ہیں اس کے قرآن بھی نیٹ فال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کے قرآن ہو رہا ہے کسی اور کے قارن تب آپ کا برمچھر نسٹ نہیں ہوگا لیکن آپ فالتو کا جیسے چیز یہ کر رہے ہیں اسے آپ کا برمچھر نسٹ ہو رہا ہے مطلب نائٹ فال ہو رہا ہے تو اسے آپ کا برمچھر نسٹ ہو تو بھائی لوگ یہ تھا آپ کا کوششن جو اپنے مجھے کمیٹ باکس میں پوچھا تھا اگر آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوں تو آپ کو کمیٹ باکس میں جا کے پوچھ سکتے ہیں کیا کا ڈاؤٹ ہے میں اس کا سولیوشن بتاؤں گا ٹھیک ہے اگر آپ ویڈیو کو اچھا لگا ہو تو لائک کمیٹر دوستو کے ساتھ شیئر کر دینا چینل پہ نیو ہو تو سبسکرائب کر دینا بس دوستو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہن جہ بھارت